بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹورنٹس پرکم بیک کو سمارٹ لیمشنز اوپ سو آپ سب خیریت سے ہوں گے سٹورن جیسا کہ آپ کو ملوم ہے پنجاب یونسی لہور میں بی ایس میں ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں ڈی فرمیسی میں ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں ڈی فرمیسی کے حوالے سے کمپلیٹ انفرمیشن شیئر کروں گا ڈی فرمیسی میں ایڈمیشن کے لئے پنجاب یونسی لاہور کا جو eligibility criteria وہ کیا ہے number of seeds کتنی ہے apply کس طرح کرنا ہے کس بنگ میں آپ نے چلان پے کرنا ہے complete جو ہے وہ اس ویڈیو میں آپ سے اپلیٹ شیئر کروں گا لیکن ویڈیو میں اپلیٹ شیئر کرنا اس پہلے آپ تمام student سے request آگے اگر ابھی تک آپ نے channel کو subscribe نہیں کیا اس کو لازمی طور پر subscribe کر لیں تاکہ ہماری آنے والی تمام طرح لائے trust videos کا notification آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے نمبر پر بات کہنا تو آپ کا جو بی فارماسی کے admission open ہوئے ہیں پنجابیوں سے لاہور میں اس میں جو number of seeds ہیں total seed ہیں جو ہیں وہ one hundred and eighty one seeds ہیں ایک سو اکاسی seed ہیں total ڈی فارماسی کی اس میں open merit پہ جو seed ہیں وہ ایک سو پندرہ ہیں ایک سو اکاسی total ہیں ایک سو پندرہ seed ہیں open merit پہ ہیں fse pre medical کی جو seed ہیں وہ 99 ہے اس کے بعد fse جنہوں نے bse کی ہے اور after fse pre medical bse کی ہے ان کے لیے seed ہیں جو ہیں وہ سول ہیں اور reserved seeds کے لیے جو ڈی فارماسی کی سیٹیں ہیں وہ 66 سیٹیں ہیں تو 66 سیٹ ہیں جو ہاں وہ reserved seedوں پہ جو ڈی فارماسی کی admission ہیں وہ open ہیں اس کے حوالے سے میں آپ کا مزید بھی جو criteria ہے وہ بتا دیتا ہوں جو اس کا admission criteria ڈی فارماسی کے لیے ڈی فارماسی پانچ سالہ جو ہے وہ degree program ہے the reserved seeds کے لیے آپ کو بتا دیا کتنی سیٹیں ہیں اب اس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو candidates from عزاد جمہو کشمیر to be nominated by the nomination board government of عزاد جمہو کشمیر زفر آباد اس کی ایک سیٹ ہے اس طرح گلگت بلتستان کی ایک سیٹ ہے سونس ہیمینگ in curricular activities to be selected by the committee اس کی تین سیٹیں ہیں تو curricular بیس پہ آپ تین سیٹیں ہیں اس کی اس کے بعد آپ کو مزید داؤں تو vision of the drug act of 1960 1976 children brother sister relative nominance of the company of the partner of the director of the pharmaceutical industry تو جو ڈوٹے ہیں director جو ہوگا فرماسیٹیکل company کا اس کے لیے بھی انہوں نے جو سیٹیں ہیں وہ مختص کی ہوئی ہیں اس کے علاوہ سونس آپ کو مزید بتاتا چلوں تو اس میں جو special سیٹیں ہیں for the candidates from the foreign countries وہ پانچ سیٹیں ہیں اب اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے اس کے حوالے سے آپ نے ڈی فارمیسی میں admission لینا ہے پنجاب یونیورسی لاہور میں کیونکہ اس میں ڈی فارمیسی میں admission کے لیے اس کا جو میرر فارمول ہے اس میں آپ کی admission test کی ویٹرز بھی انکلیوڈ کی جائے گی تو third admission رہا جو اس کا ہونے جا رہا ہے یا جو اس کے پہلے دو admission test ہوئے ہیں ان میں سے اگر آپ نے کوئی بھی admission test دیا ہے اور admission test کو آپ نے اچھے نمبروں سے پاس کیا ہے اگر آپ کو امید ہے کہ اچھے نمبر ہیں تو پھر آپ کو third test دینے کی ضرورت نہیں ہے لیکن اگر آپ third test دے دیتے ہیں اور third test میں آپ کے نمبر اچھے آ جاتے ہیں دوسرے یا پہلے test کی بنسبت تو آپ کے جو میرر میں نمبر include کیے جائیں گے وہ third والے ہی include کیے جائیں گے تو جس test میں آپ کے نمبر زیادہ آئیں گے اسی test کے جو نمبر ہے آپ کے میرر فارمولے میں include کیے جائیں گے اچھا سورج اس میں مزید آپ کو بتاتا تھا چلوں تو سورج اس میں آپ نے فیلحال admission test test کے لئے apply کرنا ہوگا جب آپ admission test کو qualify کار جائیں گے pass کار جائیں گے اس کے بعد سورج آپ نے پھر اس میں specific department میں جس میں آپ نے admission لینا ہوگا اس کے لئے apply کرنا ہوگا تو اس میں سورج صاحب کا جو eligibility criteria آپ کو پہلے میں نے بتا دی ہے FSC medical ہونی چاہیے اچھے نمبروں کے ساتھ آپ کی FSC ہونی چاہیے اس کے بعد آپ کی test fee جو ہے وہ پندہہ سو روپے ہے پندہہ سو کا چلان آپ کو pay کرنا پڑے گا test fee is non refund ہے بل آپ کو refund نہیں ہو سکتی آپ کا جو test چلان ہے وہ اس ویبسٹ پہ جا کے آپ نے download کرنا ہوگا fee can be paid at the bank of bank branch of ubl hbl کسی بھی bank کے تھوہ آپ اپنا اس کا جو fee چلان ہے وہ pay کر سکتے ہیں بہت large mission test ہوں پنجاب میں admission test will be اچھا اس کے حوالے سے آپ کا انٹری test جو ہے وہ ایک اکتوبر دوہزار تیس یاکم اکتوبر دوہزار تیس کو connect کیا جائے گا آپ کا جو اس میں different cities میں center نہیں بنا جائیں گے بلکہ آپ کا جو test ہے وہ جو مسیحہ پنجاب کا جو examination center ہے ادھر ہی آپ کا test لیا جائے گا ڈی فارمیسی میں admission کے لیے اور باقی تمام پروگراز میں admission کے لیے third admission test جو ہونے جا رہا ہے تو آپ کا test center جو ہے آپ کا پنجاب سے ہی جانا پڑے گا ادھر جا کے test دینا پڑے گا اس کے علاوہ سے complete information میں نے مزید آپ سے share کر دی ہے اگر آپ کا مزید کوئی سوال ہو تو وہ آپ کمنٹ سیکسے میں پوچھ سکتے ہیں سافت categories کی آپ کے test ہیں pre medical پری انجیرنگ آرٹس ایمینٹیز ان سوشل سینس ہے اس کے بعد آئی سی ایسی 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 ہے جنرل سینس ہے کاملیس ہے آپ نے اگر افسی پری میڈیکل کیا تو آپ کو پری میڈیکل والا test دینا پڑے گا اگر آپ نے افسی پری انجیرنگ کی ہے آپ کا مطلب بیک ورڈ جو ڈگری ہے اسی کی بیس پہ آپ ایسی 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 آپ میں یاد رکھائے گا خدا حافظ